جو کرونا وائرس کی ہے میں مختصرا اس پہ سنا صاحب نے بات کی میں نہیں تھا شاید وہ ان کے سپیچ سے ہمیں بہت زیادہ کچھ معلومات بھی مل جاتا کیونکہ وہ ورک کرتے ہیں اور بہت تفصیلی وہ جو ہے تیاری کے ساتھ آتے ہیں تو میں جب کرونا وائرس شروع ہوا جب پہلی دپا وہاں نے کون سے شہر ہے جو چین کا تو اسلام آباد میں ایک میٹنگ وہاں پہ ہیلتھ تھا اور پاپولیشن کی طرف سے میٹنگ ہوئی جو فیڈرل لیول پہ تھا جس پہ میں خود گیا تھا اور میرے ساتھ جو ہمارے منسٹر عریف جان محمد حسنی صاحب تھے ہم دونوں گئے تھے ہمارے ساتھ ڈی جی ہیلتھ بھی تھا وہاں ان کا جو مشیر ہے ڈاکٹر مرزا صاحب ان کو چیر کر رہے تھے اور چاروں صبحوں کے گلگت ولدستان کے ہیلتھ منسٹرز بھی آئے ہوئے تھے سب کوئی آئے ہوئے تھے ہم نے یہی خدشات ان سے ظاہر کی ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کیونکہ اگر پاکستان کے اندر وائرس آئے گا تو وہ بلوچستان بھی پہنچے گا اگر بلوچستان کے اندر وائرس آئے گا تو خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کے کونے کونے تک پہنچ سکتا ہے ہم نے وہاں پہ میں نے خود یہ بات کی میں نے کہا انہوں نے کہا کہ ائرپورٹوں پہ جو ہے ہمیں اتحادی تدابیر اپنا نہ چاہیے میں نے ان کو کہا کہ نہیں ائرپورٹ ہے ہمارا چین کے ساتھ اپنا ایک زمینی راستہ بھی ہے ہمارا سمندری راستہ بھی ہے ہمارے جو آوائی راستے ہیں ان سب کا تحفظ ہونا چاہیے آپ آج اگر اس وقت برباری بہت زیادہ ہوئی تھی جو ان کا ہمارا خندرہ یہ جو ان کا جو بارڈر ہے چین کا کیا بارڈر ان کو کہتے ہیں جہاں پہ یہ اورمچی ملتا ہے ان سے میں نے کہا اس بارڈر پہ پورا بزنس کاروبار ہوتا ہے یہاں پہ آنے جانے کا جو ہے لوگ جاتے ہیں سبزیاں بھی لاتے ہیں فروٹ بھی لے جاتے ہیں لے آتے ہیں لے جاتے ہیں لوگ بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ان لوگوں کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کی کسی کنٹرول کس طرح کرنی اس کی سکیننگ کس طرح ہوگا اس کا طریقہ کار کس طرح ہوگا انہوں نے ہم نے سارے کچھ اس کو تشویشناک صورتحال سے ان کو آگاہ کیا یہ تین مہنے یا دو مہنے پہلے کہ جب سے یہ شروع آتا اس وقت کی بات سنہ سا پھر ہم نے یہ کہا کہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ ایران میں بھی پہنچا ہے اس وقت یہ خطرہ نہیں تھا کہ یہ اٹلی میں بھی ان کے چار لوگ اٹلی میں بھی ان سے مر گئے جرمنی میں بھی گئے لندن میں بھی ہیں پوری دنیا میں پہلا ہے جو درجنوبی کوریا میں کچھ آٹھ نو دس لوگ ان سے مر گئے ہیں ابھی یہ ایران اس وقت نہیں پہنچا تھا ابھی جب ایران پہنچا تو ہماری گورنمنٹ کے آپ کے انشاءاللہ یہ سب کا مسئلہ ہے یہ تو سب کا بھی ہمارے سارے وائرس تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ پوزیشن ہے یا یہ ٹریجری بیچ چیز ہے وہ تو کسی کو بھی معاف نہیں کرتا ہے وہ جس کے اندر گیا وہ جانوروں سے جو ہے وہ وہاں پہ مختلف قسم کے جانور وہ لوگ کہتے ہیں وہ چائنیز لوگ جو ہوتے ہیں ان سے جو ہے یہ پتہ نہیں اس کا نام بھی تو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں شکریہ زمین کرتا تو اس سے جو ہے وہ ٹرانسفور ہوا انسان میں پھر انسان سے انسان میں ٹرانسفور ہوتا ہے تو ابھی ہم یہی طرح تدابیر کر سکتے ہیں کہ وزیرالہ خود گیا تھا وہاں پتہفتان بارڈر انہوں نے خود دورہ کیا تھا اور ان کی جو ہے ہدایت جاری کر دی کہ جو ایک ٹیم بھی ڈائے جائے جو ہم سے مناسب جو ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں علانکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انیس سو تری سٹھ میں یہ دریافت ہوتا ہے یہ وائرس اور ابھی تک اس کا ویکسین جو ہے پورے ملک پوری دنیا میں نہیں ہے کئی بھی ان کا علاج موثر علاج جو ہے وہ دریافت نہیں ہوا ہے ہم یہی کوشش کریں گے ہم لوگوں تک بھی پہنچا ہے علانکہ یہ خدا کا فضل ہے کہ ابھی تب پاکستان میں کوئی ایسا کیس نہیں آیا پورے پاکستان میں بلوچستان کو تو چھوڑ کے وائرس کا کوئی ایسا کیس آ جائے کہ ان سے ہم متاثر ہو جائے تو وہاں جتنا جتنی گنجائش ہو سکتے ہیں لوگوں نے صحیح کہا کہ ساڑھے نو سو کلومیٹر ایران کا بارڈر ہے ہو سکتا ہے نہیں لیکن یہ مخصوص جگہ پہ ایک جگہ پہ جب پائے جاتے ہیں وہاں پہ ان چیزوں کا جو ہے پھر انتظام کرنا چاہے ہمارے بارڈر کے ایریا تک یہ نہیں پہنچا ہے یہ مخصوص کسی شہر میں پہنچا ہوگا یا تہران میں ہوگا یا مشہد میں ہوگا تو ادھر ان کی بندوبس ہونی چاہیے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا جو ہے اسکیننگ ہونی چاہے اور باقائلہ طور پر گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ بیٹھی ہوئے ہم پورا ان کے ساتھ ہے اور یہ ان کی جو تحریکی التوائے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے یہ ہمارے ساتھ رہیں گے شکریہ جو محصر اقدامات کریں گے شکریہ جناسی